ملیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کابینہ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ کابینہ اجلاس میں دس نکاتی اجنڈے پرغوار آٹا چینی کی قیمتیں بڑھانے سے مطالق مسابقتی کمیشن کی ریپورٹ پیش کی جائے گی اجلاس میں بجلے اور گیس کی قیمتوں سے مطالق بریفنگ دی جائے گی اسلام آباد لوکل گورنمنٹ کمیشن کی تشکیل کی منظوری بھی اجنڈے کا حصہ ہے مسئلی ڈیٹیلز جانیں گے انوار عباسے سے انوار آگاہ کیجئے گا وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے جب لکل مزیعہ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت شروع ہو چکا ہے اجلاس میں کرکٹ میچ کی سیکیورٹی کے مطالق انتظامات کے مطالق بھی وزیراعظم کو بریف کیا جائے گا وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں وفاقی کابینہ دس نکاتی اجنڈے کا جائزہ لے گی اجلاس میں معاشی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا کابینہ کو انٹرنیشنل ٹیسک ریکٹ کے دوران سیکیورٹی تظامات پر بریفنگ دی جائے گی اس کے علاوہ اجلاس میں آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توسیر سے مطالق قانون سازی پر بھی مشاورت ہوگی کابینہ اجلاس وفاقی دارالحکومت میں لوکل گورنمنٹ کمیشن اسلامباد کی تشکیل کی منظوری بھی دی جائے گی اس کے علاوہ آج کی اجلاس میں اوورسیز پاکستانی فارمڈیشن کے بورڈ آف ورنرز میں تائناتیوں اور تبدیلیوں کے مطالق بھی منظوری دی جائے گی اس کے علاوہ آج کی کابینہ اجلاس میں وفاقی کابینہ کو گہس اور بجلی کی قیمتوں سے مطالق بریفن دی جائے گی سمگلنگ ایک کے دہر بلوجستان میں سپیشل ایبلیٹ کورٹ کا بھی قیام کی منظوری دی جائے گی اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے اپنے گزشتہ فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ بھی لے گی وزارات قومی صحت کے ترکیاتی منصوبوں کی منظوری بھی کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے اس کے علاوہ برکس ویلسر فانٹ کی گورننگ بارڈی کے اثر نو تشکیم دی جائے گی جیرمن مسابتگی کمیشن کی اورانٹے اور چینی کی قیمتوں میں ناجائز اضافی سے مدلت رپورٹ بھی آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائے گی اس کے علاوہ آج کے ایجنڈے میں وزارت خزانہ وزارت سنت و پیداوار اور وزارت فوڈ سیکیورٹی بھی اپنی اپنی رپورٹ پیش کریں گی حضریعظم کی صرف دعوی وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے جس میں دس نوکاتی ایجنڈے پر آج پاتے شیال کیا جائے گا بہت شکریہ نوار آباس سے آپ کا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جج ویڈیو سکینل سپرین کوٹن درخواست نے مٹا دی نظر ثانی درخواست نواز شریف نے دائر کی تھی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی وینش نے سامات کی نظر ثانی میں جو باتیں کی وہ عدالت پہلے مان چکی ہے یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ اگر چاہتے ہیں آپ کا حق متاثر نہ ہو تو پہلی بات دوبارہ لکھ دیتے ہیں فیصلے میں لکھا ہمارے دخل اور مداحلت کی گنجائش نہیں ہے عدالت نے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر چھوڑا قانون جانے اور اس کا مقصصہ جف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے اسواق کی کہ بعد از خود نوٹس نہیں لیا جج ویڈیو سکینل میں سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواست نمٹا دی ہے نظر ثانی درخواست نواز شریف نے دائر کی تھی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اسواق کی چیف جسٹس نے کہا کہ نظر ثانی میں جو باتیں کی وہ عدالت پہلے مان چکے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا حق متاثر نہ ہو تو پہلی بات دوبارہ لکھ دیتے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے عبرار حسین سے عبرار آگاہ کیجئے گا جیب بلکل سپریم کورٹ میں آج جج اشد ملک ویڈیو سکینل کیس کی سمات ہوئی اور جیب جسٹس آسٹ سائد کھوٹا کے سردائی میں تین رکنی بینچ نے اس کی سمات کی اور عدالت میں جو ہے آج نظر ثانی درخواست ہے وہ نمٹا دی اور اس نظر ثانی میں یہ کہا جائے کہ دوران سماتی جسٹس نے مارک کی عدالت میں معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ پر چھوڑا ہے کانون جانے اور اس کا کام ہم نے فیصلے میں لکھ دیا تھا ہمارے دخل اور مدارت کی بنجائش نہیں اس کے علاوہ درخواست وزار کے وکیل اکرم چوڑی نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ پریس کانٹس سے عدلہ کو نفطان پہنچا یا نہیں اس کے علاوہ سیب بلکل سیز نے کہا کہ کیسے تسلیم کرنے کی عدلہ کو نفطان پہنچا جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت میں اس حاضر کے بعد ارسکر نوڈیس نہیں دیا ہم نے انگذار کیا اس کے علاوہ درخواست میں آگئے کانون کی بات کر کے درخواست میں مفضل کر دی اس کے علاوہ درخواست میں کہا کہ تفسرے شروع ہو گئے تھے کہ ہائی کورٹ کے ہاتھ بانجئے گئے یہ بات سب ہوتی ہے جب تفسرے پڑے بغیر تفسرے شروع ہو جاتے ہیں جس کے بعد عدالت نے جو ہے جو نمچا دیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری منشاہ یہ نہیں تھی عدالتی ایبزوریشن سے تو متاثر ہو عدالت میں معاملہ نمچاتے ہیں عدالتی ایبزوریشن کے مطلعہ نمچاتے ہیں وہ منظور کر لیے اور اس کے بعد ہائی کورٹ اس حوالے سے تسلہ کرے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ عبرال حسین آپ کا انسان حقوق کی عالمی دن پر دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاخ منا رہے ہیں مقبوض آبادی میں انسان حقوق کی خلاف فرصیوں پر احتجاج کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ کی پابندیاں ایک سو اٹھائیس میں روز بھی جا رہی ہیں گھروں میں قید کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ منکتا ہے نا کشمیر تو جنت ہے نا جنت میں دوفان ہے کیوں حق تو ہے وانوں کے بھی ہیں درد میں پھر انسان ہے کیوں بزرگ خوریترہ نماز سے یہ دلیگ الانک کی آواز پر آج مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے دوسری طرف دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ترقی آفتہ کے ساتھ ساتھ ترقی پسیر دنیا میں بھی انسان کی بنیادی حقوق کا لمبی تقریدیں کی جائیں گی وہاں بھی منقب کیے جائیں گے آج بھی اقوام متحدہ کے ساتھ دنیا کے طاقتور ممالک انسانی حقوق کا نعرہ بلند کر کے جمعہ کشمیر میں گرتی لاشوں لڑتی عزتوں نے ہتے خون اور گنجتی معصوم چیخوں پر سے آنکھیں اور کان بند کر کے اگلے دن میں داہل ہوں گے مقبوسہ کشمیر کرفیو اور لاک ٹاؤن کے ایک سو اٹھائنس میں روز میں داہل ہو گیا ہے پوری وادی میں انسان سلسک رہے ہیں اور بلند چنار جل رہے ہیں دنیا بھر کے کشمیری انسانی حقوق کے عالمی دن پر یوم سیاہ منا رہے ہیں کشمیر میڈیا سرویس کا کہنا ہے کہ بھارت کی ریاستی دہشت کرتی جاری ہے سکھ تنظیموں کو مقبوسہ کشمیر کا دورہ کرنے سے روک دیا گیا ہے کی ایم ایس کے مطابق مقبوسہ وادی میں انٹرنیٹ موبائل فون سرویسز مسلسل معتل ہیں وادی میں کاروبار، تعلیمی دارے، ٹرانسپورٹ پر بند پڑے ہوئے ہیں میروائز، عمر فاروق، علی گلانی، یاسین ملک سمیت، حریت رہنمہ پانچ اگست سے نظر بند اور قید کیے جا چکے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیلوں کے حق کے حضراتیت اور آزادی کے مکمل حمایت کرتا ہے حکومت پاکستان انسان حقوق کے تحفظ اور فاروق کے لیے پرعظم ہے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغامے صدر مملکت آریف علوی نے مکوزہ جمع کشمیر میں ملٹری لوگ ڈاؤن، کرفیو اور انسانی حقوق کی پامالی پر شدید تشویش کا احسار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کشمیلوں کے حق کے خود ارادیت اور آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے سیبل سوسائیٹی مکوزہ کشمیر کے عوام کے حقوق انسانی کے تحفظ اور حق کے خود ارادیت کے لیے کردار ادا کرے صدر مملکت نے کہا کہ انسانی آزادی اور مسابات کو یقینی بنانا مصحب اور آئین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے حکومت پاکستان انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے پوراظم ہے جبکہ معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کے تحفظ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وزیراعظم عمران خان کی مکوزہ کشمیر پر چار ماہ سے جاری بھارتی قبضے کی مضمت انسانی حقوق کے عالم دن پر دنیا کی توجہ کشمیر کی طرف کرانا ہوگی وزیراعظم نے کہا کہ مکوزہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی محاصرے کی مضمت کرتے ہیں عالمی قوانین کے رقوالے بھارت کے غصبانہ قبضے کا نوٹس لے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلامتی کاؤنسل کشمیر کے غیر قانونی الحق پر بھارت کے خلاف اقدام کرے بھارت انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ کشمیریوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جانے کا سلسلہ رکوایا جائے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کرنے والے کشمیریوں کے ساتھ ہیں حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کے تحفظ کا پیغام چودہ سو سال پہلے دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت بلا تفریق تمام شہروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پورازم ہے وزیراعظم نے مقبوضہ کشمیر پر چار ماہ سے چاری بھارتی قبضے کے مصمبت کی ہے انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے عالمی دن پر دنیا کی توجہ کشمیر کی طرف کرانا ہوگی وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی محاصرے کی مصمبت کرتے ہیں عالمی قوانین کے رکھوالے بھارت کے غاصبانہ کب سے کا نوٹس نے سلامت کانسل کشمیر کے غیر قانونی لحاق پر بھارت کے حلاف اکتام کرے عمران خان کا کہنا تھا بھارت انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے کشمیریوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جانے کا سلسلہ رکوایا جائے حق کے حضراتگیت کے لیے جتوجہید کرنے والے کشمیریوں کے ساتھ ہیں حق کے حضراتگیت کے لیے جتوجہید کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کے تحفظ کا پہاں چودہ سو سال پہلے دیا انسانی حقوق کے عالمی دن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہاں یاد رکھنا چاہئے حکومت بنا تفریق تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعظم ہے حضر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اسلہ کشمیری ایک سو ستائیس روز سے کرفیو کا سامنا کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بنیاد انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے مقبوضہ کشمیر میں ذرائع مواصلات پر پابندی بدست اٹھ جاری ہے حقائق کو دنیا کی نظروں سے آجل رکھنے کے لیے پابندی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی برادری یوئین قراداتوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے اسی لاکھ کشمیری بھارتی جبر سے نجات کے لیے دنیا کے طرف دیکھ رہے ہیں عالمی برادری مسئلہ کشمیر حل کرائے انسانی حقوق کی عالمی دن پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے پہہام میں کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آج اقوام عالم کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق پر دلانا چاہتا ہوں نہتے اسی لاکھ کشمیری ایک سو ستائیس روز سے کرفیو کا سامنا کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بنیاد انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے اور ذرائع مواصلات پر پابندی بدستور جا رہی ہے اصل حقائق دنیا کے نظروں سے اوجل رکھا جا رہا ہے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسی لاکھ کشمیری بھارتی جبر سے نجات کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرائے جائے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی چاریت اور ظلم جبر کے حلاف کشمیری اس دن کو جوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں اسے پر وزید تفصیلات جانیں گے مزفر آباد سے میرسا شہزاد کی اس رپورٹ میں دنیا بھار میں آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے لیکن دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاوردیاں کی جا رہی ہیں جس بار آزاد کشمیر میں کشمیری عوام سراپا اعتجاج ہے اور بھارت کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے کہ آپ پر موجود مظاہرین سے جانیں گے کہ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر کی عوام کو وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو آئیے مظاہرین کی زبانی جانتے ہیں آج دنیا انسانی حقوق عالمی دن منا رہی ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت اسی لاکھ لوگ عذیتناک زندگی گزارنے پر مجبور کر دیئے گئے ہیں بھارتی کا بھی زواج گھر گھر تلاشیاں لے رہی ہے وہاں پہ بچوں خواتین اور بزرگوں پہ ظلم ہو رہا ہے آج ہمارا بطالبہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر جنگلی یاد کے حقوق کا تحفظ ہے تو مقبوضہ کشمیر میں بھی انسان ہے وہ بھی گوشت گوشت کے انسان ہے وہ بھی اسی طرح اس دنیا کے وہی حقوق ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں ہے لہذا دنیا فوری طور پر چار ماہ چھے دن سے جو وہاں بربریت ہے اس پر توجہ دے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم حق کے آزادی کی اس جدشات کے انشاءاللہ آگے پڑھائیں گے ہم کسی صورت میں بھی ہندسٹان کے آگے نہیں چکے گے مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اقوام عالم سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت میں اس وقت جو ریاستی دیشتگردی کا سلسلہ جاری ہے اس کو روکا جائے اور کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق حق گدرادیت دیا جائے کیمرمند زیشان آوان کے ساتھ ملزہ شہداد روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بناتے ہیں لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین کا افتتہ آ جو گا وزیر ٹرانسپورٹ کہتے ہیں کہ تین ماہ تک ٹرین کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے ٹرین کو بجلی سے پورے ٹریک پر چلایا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ چینی عملہ تین ماہ بعد آپریشن پاکستانی انتظامیہ کے حوالے کرے گا لاہور میٹرو فین سٹیشن سے کوڑا کرکٹ کا سپایا جبکہ روٹ کو خوبصورت گملوں سے سجا دیا گیا ٹرانسپورٹ کے میگا پروجیکٹ اورنج ٹرین کے دس دیسمبر کو ٹیسٹ رن کے لیے پلانگ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ٹیسٹ رن دیرہ گجران ڈیپو سے علی ٹاؤن سٹیبلنگ یار تک ہوگا اورنج ٹرین کے ٹیسٹ رن کا وقت دو پہت دو بجے مقرر کیا گیا ہے اورنج ٹرین میں سفر کرنے والے مہمانوں کو دیرہ گجران ڈیپو پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے ٹیسٹ رن کی مرکسی تقریب علی ٹاؤن سٹیبلنگ یارت میں ہوگی مرکسی تقریب دو بج کر پچاس منٹ پر سجائی جائے گی ٹرین پر انتالیس منٹ میں ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر کا سفر طے کرے گی ٹیسٹ رن کے دوران تمام میٹرو سٹیشن کو شیٹر لگا کر بند رکھا جائے گا سپیشل پروٹیکشن یونٹ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی دوسری چالے افتتاح سے قبل سرکاری مچیندری بھی حرکت میں آج چکی ہے لاہور بیسٹ مینجمنٹ کمپنی اور اورنج ٹرین ڈیرہ گجران سٹیشن کو خوب دھلائی سپائی میں مصروف ہیں میٹرو سٹیشن سے ملحقہ علاقوں میں پڑی گندگی کو ڈیمپر کے ذریعے اٹھا کر ساف کر دیا گیا ہے واسا کے واتر پاورز بھی ڈیرہ گجران سٹیشن پر موجود ہیں جبکہ پی ایچ اے نے سٹیشن کو خوبصورتی میں اضافے کے لیے گملے بھی پہنچا دیے گئے ہیں مزید حبریں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل کمانڈ جامید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس اس وقت جاری ہے اور کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس جاری ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے جی ہاں آپ کو بتا کے چلیں کہ آنمی چیف کی زیرستدارت کور کمانڈرز کانفرنس اس وقت جاری ہے اور کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے اہم حبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا کے چلیں کہ آنمی چیف کی زیرستدارت کور کمانڈرز کانفرنس اس وقت جاری ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے مزید افصالہ جانیں گے اشتحاق گوندل سے جی اشتحاق آگاہ کیجئے گا جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کی زیر ستارت کور کمانڈر کانفنس جاری ہے اور جب بھی یہ کور کمانڈر کانفنس جاری ہوتی ہے تو یہ مہینے کی ابتدا کی اوپر جو شروع کے دن ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ہی جاتی ہے اور اس کے اندر جو بھی سیکیورٹی کے حوالے سے ترپیش چیلنجز ہوتے ہیں مختلف چیلنجز ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ٹی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک میڈیا گروپ کے حوالے سے ایک خبر کے حوالے سے بھی کہا گیا جو انہوں نے مشترکہ پیٹرولنگ کی بات کی تھی کہ پاکستان اور ایران کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ بارڈر کی اوپر مشترکہ پیٹرولنگ کریں گی ان کی طرف سے بھی تردید آئی پھر افرانستان کا معاملہ ہے بارڈر کی طرف سے کشید کی ویسی کی ویسی برقرار ہے تو ان چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے کور کمانڈر کا انسانس جا ہے وہ جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اشتیار گاندر آپ کا اور بھی آپ کو خبر دیں گے متحدہ عرب امرات سے اکامہ رکھنے والے پاکستانیوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں ٹیکس چوری کر کے پیسہ پاکستان سے نکالنے والوں کی معلومات دی جائیں یہ کہا کیا ہے ایف بی آر کی جانب سے متحدہ عرب امرات میں بھی فائنینشل معلومات چھپانے والوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں ادم فراہمی پر پاکستان دوہرے ٹیکس سے بچاؤں کا معایدہ ختم کرنے پر مجبور ہوگا یہ کہا کیا ہے مراسلے میں جی آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امرات سے اکامہ رکھنے والے پاکستانیوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں ٹیکس چوری کر کے پیسہ پاکستان سے نکالنے والوں کی معلومات دی جائیں یہ کہا کیا ہے ایف بی آر کی جانب سے متحدہ عرب امرات میں بھی فائنینشل معلومات چھپانے پر تفصیلات فراہم کی جائیں ادم فراہمی پر پاکستان دوہرے ٹیکس سے بچاؤں کا معایدہ ختم کرنے پر مجبور ہو جائے گا مزید تفصیلات جانیں گے شاہد منحاس سے شاہد آگاہ کیجئے گا شاہد کیا آپ مجھے سن تو آرہے ہلو جی جی شاہد منحاس آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی جی شاہد آگاہ کیجئے گا اف بی آر کی جانب سے جو معلومات جو طلب کی گئی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ شاہد منحاس سے دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں فی الوقت آپ کو بتاتے جانے کہ متحدہ ارب امارات سے اکامہ رکھنے والے پاکستانیوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں مزید تفصیلات جانیں گے شاہد منحاس سے شاہد آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ ایس پی آر نے ریسنٹلی منسٹری جو فائننس منسٹری ہے یو ای کی ان کو ایک لیٹر کیا ہوا ہے اور اس لیٹر میں انہوں نے ان سے تفصیلات مانگئے ہیں اکامہ ہولڈرز کے جو انڈر انویسمنٹ ریسنس انویسمنٹ سکیم کے تحت جن لوگوں نے اکامہ لیا ہوا ہے یو ای سے ان کی تفصیلات مانگئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد منحاس صاحب کا فردوس آشک آوان کہتی ہیں وزیراعظم درس قومیں ٹیکنالوجی پارکس بنانے کے لیے پر عظم ہیں جدید دور میں ٹیکنالوجی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ٹیکنالوجی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا معاون خصوصی برائطلات و نشتیات فردوس آشک آوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا نیسٹ میں پاکستان کے پہلے خصوصی ٹیکنالوجی زون اور پاک کا افتتاح نئے پاکستان میں شعبہ ٹیکنالوجی کو دی جانے والی خصوصی اہمیت کا مصر ہے یہ علم پر مبنی مرشد کی فروغ کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا یہ تخلیقی ذہنوں کو مل کر بیٹھنے کا پلیٹ فارم مہیا کرے گا اور ٹیکنالوجی پر مبنی مرشد کی ترقی کیلئے عملی اقدامات اٹھانے کے مواقع پیدا کرے گا فردوس آشک آوان نے کہا کہ جدید دور میں ٹیکنالوجی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا انسان زندگی کا کوئی شعبہ ٹیکنالوجی کے بغیر مکمل نہیں ہے نیسٹ کا یہ منصوبہ اکیڈمیا اور سنت کے مابین پل کا کردار ادا کرے گا ڈیجیٹل اکانومی کو تقویت اور تحقیق کو ترقیق کو فروغ حاصل ہوگا حزیر اعظم پاکستان عمران خان کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف جہات میں قوم کو بھی حصہ لینا ہوگا کرپٹ آتمی ملک اور عبام کا دشمن ہے انہوں نے کہا کہ نوجوان جب کرپٹ لوگوں کا پیچھا کریں گے تو نیا پاکستان بنے گا بڑے مقصد کے لیے کشتیاں جلانا پڑتی ہیں جنون ٹیلنٹ کو ہرا دیتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسان کا ویجن جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی کامیابی حاصل کرے گا کچھ دن پہلے بھی ایک پلین ہوا تھا پھر بی اور سی ہوا اور پھر زیڈ پر چلا گیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کو بجٹ سپورٹ کی مات میں پیسے دینے کا اعلان کیا تھا ایشین ڈرکیاتی بینک نے ایک آشاریہ دو ارب ڈالر سٹیٹ بینک آف بینک کو ٹرانسفر کر دیے ہیں جسے ملکی زر مباطلہ کے زخائر نو ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں زر مباطلہ زخائر سترہ ارب انتیس کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے ہیں ایشین ڈرکیاتی بینک سے منتقلی ہونے والی رقم کے بعد سٹیٹ بینک کے زخائر دس ارب ایک تالیس کروڑ ڈالر ہو گئے ہیں جبکہ بینکوں کے زخائر چھ ارب اٹھاسی کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں روا مالی سال زر مباطلہ زخائر میں تین ارب دس کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے تیسری میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکہ کا کراچی اور کریکس ایریا کا دورہ ورکشاپ کا مقصد ملکی میری ٹائم سیکٹر اور بحری اتصادی استداد کا فروغ ہے ترجمان کے مطابق ورکشاپ کے شرکہ کا سجاور شاہ بندر اور سرکریک میں مورچوں کا دورہ شرکہ کو غیر قانونی سرگرمی کی روک تھام میں پاک بحریہ کے کردار سے آگاہ کیا گیا مباحثوں میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا یہ کہا گیا ترجمان پاک بحریہ کی جانب سے اسلام آباد میں سٹریٹ پرائنگ کی روک تھام کے لیے شاہین سکوارڈ نے کام شروع کر دیا ہے آئی جی سلام آباد نے شاہین سکوارڈ میں شامل افسران اور جوانوں سے خطاب کیا آئی جی نے شاہین سکوارڈ میں فرائز انجام دینے والے جوانوں سے ملاقات بھی کی شاہین سکوارڈ ایڈیشنل ایس پی کی زیر نکرانی فرائز سر انجام دے گا شاہین سکوارڈ کی تمام تر سرکرمی آئیڈیشنل ایس پی دیکھیں گے شاہین سکوارڈ ڈسٹریک اور سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے پیٹرولنگ کریں گے شاہین سکوارڈ جدید اسلحہ اور وائرلس سیٹ سے لیس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ تمام جوان دوران ڈیوٹی ویلر پروف چیکٹس کا استعمال بھی کریں گے سکوارڈ شام کی اوقات میں پارکوں اور سرکاہوں کے ارد گرد موجود رہیں گے روزانہ کی بنیاد پر کارڈ کردہ کی ریپورٹ مانیٹر کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دوران چیکنگ پہلے سلام پھر کلام کی پولیسی پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا اور شاہین سکوارڈ شہریوں کی خدمت کے لیے رول موڈل کی مثال قائم کریں گے ایڈیشنل ایسسننٹ کمیشنر تحصیل ابیفہ پکھل زلہ منسہرہ مصرابیہ اباسی کا چھتر پلین بازار کا سرپرائز دورہ عوامی ہوتیلز کباب فروش تندور اور پیٹرول پمپ کو چیک کیا سفائی کے ناکس انتظامات پر سخت برہمی پیٹرول پمپ کے معیار اور مقدار کو درست قرار دیا گیا کئی دکاندار دکانیں بند کر کے غائب ہو گئے مسئل تفصیلہ چھتر پلین مانسیرہ سے محمد سفیر خان کی اس ریپورٹ میں ایڈیشنل ایسسننٹ کمیشنر تحصیل بوفہ پکھل زلہ منسیرہ مصرابیہ اباسی نے چھتر پلین بازار کا اچانک دورہ کیا عوامی ہوتیلز تندور کباب فروشوں کے ساتھ پیٹرول پمپ کو چیک کیا گیا چھتر پلین کے عوامی ہوتیل میں سفائی کی انتہائی ناکس ارتحال پر سخت برہمی اور ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ساتھ انیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہے کچھ ہی دن میں حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ساتھ رہے گا